آجم گڑھ میں جیسے ہی شہید بی ایس ایف جوان کا شاب ان کے گاؤں پہنچا تو مانو کوہرام مچ گیا اور انتیم جھلک پانے کو ہور لگ گئی اور پیجنوں کا رو رو کر پورا حال تھا اور چتکار کرتے پتا کو لوگ سنبھالتے تو پتنی سمیت گھر کی مہلاؤں کو بھی سمالا جا رہا تھا اور وہیں یوہوں کی بھیڑ بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگا رہتی اور اس سہلاب کے بیچ بی ایس ایف واہن سے پارتیف شریر کے تابوت کو مشکت کے بعد جوانوں نے جیسے بھومی پر رکھا تو چھوٹا بھائی اپنے کو نہیں روک سکا اور تابوت پر ہی سر رکھ رونے لگا اور سینکوں نے جیسے ہی انتیم سلامی دی سبھی کی آنکے مانو گرب سے نم ہو گئے اور چھتوں سے لے کر آس پاس کے سبھی اس تھانے تل رکھنے کی جھگا نہیں تھی اور وہیں آجمگڑ جنپت کے مہاراج گنج وکاسخان چھت اور بلیاری گنج تھانہ انترگت کے مہووی شیرپور گاؤں کے نوازی بی ایس ایف جوان کے شہید ہونے کی سوچنا ملتے ہی پورا آس پاس کا چھت شوک میں ڈوب گیا تھا اور چوبیس ورڈ سے بی ایس ایف جوان بی بیگ تیواری بانگلہ دیش بورڈر پر تینات تھے اور رویوار آدھی رات کو گھس پیٹیوں سے بی ایس ایف کی مدفیڑ میں جوان شہید ہو گئے تھے اور اس دوران ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ موجود تھے اور بی بیگ تیواری کے دیش کیلئے شہید ہونے پر گرب محسوس کر رہے تھے اور بیویگ تیواری کے دوست وشنو پانڈے نے رو رو کر بتایا کہ ہم دونوں ساتھ میں تھے اور میں اتفردیس پولیس میں چلا گیا لیکن بیویگ تیواری کی مند میں شروع سہی دیش بھکتی کا عزت باتا اور وہ سیما کی سرکشہ کرنے کے لئے آگے جانا چاہتا تھا اور وہیں یہ ویر سپوت ہمارے بیچ نہیں رہا اور وہیں شہید بیویگ تیواری کے پار تھک سریر کو لے کر ان کے گھر پہنچے اور 169 مالدہ ویسٹ بنگال فرنٹریئر کے انسپیکٹر محش کمان نے بتایا کہ شہید بیویگ تیواری چالی کمپنی میں تینا تھے اور رات کو ان کی تذکروں کے ساتھ مدبیڑ ہوئی جس میں یہ شہید ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس بات کا گم تو ہے کہ ایک جوان ہمارے بیچ نہیں رہا لیکن یہاں عمرہ جنسے وال اس بات کا گواہ ہے کہ ہزاروں جوان دیشت کی سیوہ میں جا کر سیما کی سرکشہ کرنے کا ززبہ رکھتے ہیں اور وہیں نویڈا کی کوتوالی سیکٹر 58 پولیس نے بیمہ کرانے کے نام پر دیش بھر کے 300 سے ادھک لوگوں سے پانچ کروٹ سے زیادہ تھگنے والے انتر راجے گھروں کا کھلاسہ کیا ہے اور بزرگوں کو نشانہ بنا کر ان کی کارڈی کمائی اور سیوہ نرویت کی رقم ہڑپنے والے گھروں سرگنا سہید آٹھ آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور آروپیوں کے پاس سے پولیس نے قریب 47 لاکھ پچپن ہزار روپے اور ڈیویڈ سن بائک چار کارے لیپ ٹوپ اور سولہ موبائل برامت کی ہیں اور آروپیوں کی سمپتی کی بھی جانچ کی جاری ڈی سی پی راجے اس نے بتایا کہ انٹی پیسی سے سیوہ نرویت جی ایم ریاض حسن نے بیمہ کرانے کے نام پر قریب ایک کروڑ 44 لاکھ روپے تھگنے کی شکایت 2021 میں کی تھی اور ریاض کی سیوہ نرویت کا پورا پیسہ تھگوں نے ہڑپ لیا تھا اور ماملے کی جانچ کے بعد کوتوالی سیکٹر 58 کے پراباری نرکشک وینود کمار نے ٹیم نے منگلوار کو میرٹ کے جانی نیوازی نیرز کمار بلند شہر نیوازی عزر الدین مسوری نیوازی عمرپال لونی نیوازی ویکاس سوہن اور نیتو آریہ اور نیتو کا پتی سنیل اور بلند شہر نیوازی سنیل کو گرفتار کر لیا ہے گوتم بودھ نگر جلے کے سیکٹر 26 میں ایک نرمان دین مکان کی بیسمنٹ کے کھدائی کے دوران دیوار گرنے سے گھمبی روپ سے گھائل چار مزدوروں میں سے دو کی موت ہو گئے اور وہیں تو کی حالت گھمبیر بنی ہوئی ہے اور پولیس اپایوکت رن ویجے سنگھ نے بتایا کہ تھانہ سیکٹر 26 کے دی بلوک میں ایک مکان میں نرمان کارے چل رہا تھا اور یہ مکان دلی پولیس کے سہائک آیوکت آنین ساغر کا ہے اور اس مکان میں بیسمنٹ میں کھدائی ہو رہی تھی اور پولیس اپایوکت رن ویجے سنگھ نے بتایا کہ کھدائی کے سامنے بیسمنٹ کی دیوار اچانک گر گئے جس سے ملوے میں بھرت پسپا مایا اور رامیشوری دب گئے اور پولیس اپایوکت رن ویجے سنگھ نے بتایا کہ موقع پر پہنچی دمکلوی بھاگ اور پولیس کی ٹیم نے مٹی کے دھیر میں دبے مزدوروں کو باہر نکالا اور انہیں اپچار کے لیے نوڈا کے ایک اسپتال میں بھرتی کروایا اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ اپایوکت نے بتایا کہ اگر اس معاملے میں منتقوں کے پہیجن پولیس سے کسی کے خلاف کوئی شکایت کرتے ہیں تو گھٹنا کی ریپورٹ درج کر معاملے کی چانچ کی جائے گی اسی کے ساتھ اپنے اتر پر دیس بولیٹن میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کلاب بنے رہیے آریا نیوز کے ساتھ